بسم اللہ الرحمن الرحیم ریشیا میں ان کا خیال یہ ہے کہ ریشیا کے اندر شاید جنگ لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ وار ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہمارے سٹوڈنٹ یا بچے محفوظ ہوں گے تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اسے کلیر کر لیجئے آپ یوٹیوب کی مدد سے آپ گوگل کی مدد سے آپ یہ پہلے چیک کریں کہ جنگ کہاں لگی ہوئی ہے یا جنگ کہاں ہے یا وہ جنگ ہے یا جڈپ ہے یا تصادم ہے وہ جو بھی ایک اسکری ایکٹیوٹی ہو رہی ہے وہ کہاں ہو رہی ہے یہ آپ کو خود بھی اس کو تھوڑا سرچ کرنا چاہیے اگر آپ یہ سرچ نہیں کر سکے تو میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں دراصل پورے ریشیا کے اندر کہیں بھی جنگ نہیں لگی ہو رہی جو جنگ ہو رہی ہے وہ یوکرائن میں ہو رہی ہے اور وہ بھی ریشیا نفوار یوکرائن کے اندر ہیں ریشیا کا جو بارڈر کے اندر کوئی ایک گولی بھی نہیں چل رہی ہے اتنا پور امن ہے اس وقت تک اور ریشیا میں ہمیشہ سے ریشیا کو پور امن ہی کہا جاتا ہے تو لہٰذا دوبارہ اپنا کنسیپٹ کلیر کیجئے گا کہ جنگ ریشیا میں نہیں ہو رہی جنگ یوکرائن کے اندر ہو رہی ہے اور ریشیا افواج جو ہیں وہ یوکرائن کے اندر ہیں یوکرائنی افواج ریشیا کے اندر نہیں ہیں تو لہٰذا میں آپ سے اگین ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ ریشیا میں کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی نہ وہاں پر کوئی جنگ ہو رہی ہے اور جس جگہ پر ہماری یہ یونیورسٹی ہے وہاں سے تو ویسے میرے خیال میں ساڑھے پانچ گھنڈے کی فلائٹ ہے یوکرائن کی ریشیا بہت بڑا ملک ہے بہت بڑا کنٹری ہے دس ممالک اس سے الگ ہوئے تھے انیس سو نوے کی دہائی میں دس ممالک تقریباً اور اس کے بعد بھی آج بھی ریشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اس ویدن کنٹری پانچ پانچ گھنڈے کی فلائٹ ہے ویدن کنٹری ہے انکہ رشیا سی میں ہی اگر آپ نے جانا ہو رشیا میں ہی سفر کرنا ہو تو چھے چھے گھنٹے کی فلائٹ ہے تو مجھے بتائیں کہ جو اتنا بڑا ملک ہو اگر کسی ایک نکر پہ گولی چل بھی رہی ہو تو دوسرے والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن میں اگین کہوں گا گولی چلی نہیں رہی ہو آپ کو ایشو ہی نہیں ہے رشیا کے اندر جنگ یوکرائن کے اندر ہے رشیا کے اندر نہیں ہے شکریہ